لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح آیت القرصی کے فضائل میں بھی آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے اس زمن میں جو روایت آتی ہے اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اس کو ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے اپنی صحیح ابن حبان نے اور اسی طرح اس کو امام طورانی نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی یعنی کہ انشاءاللہ تعالی جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالی اسے جنتوں میں داخل کریں گے یعنی موت ہی ایک رکاوٹ ہے کہ موت کے بعد اللہ تعالی اسے جنت کی نعمت سے نوازیں گے آیت القرصی کے فضائل کے زمن میں کوئی آٹھ دروس میں نے ریکارڈ کیے تھے تو اگر آپ مزید آیت القرصی کے جو فضائل ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دیتا ہوں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں تو آپ اس پلی لسٹ میں جا کر پھر آیت القرصی کے جو اور بہت سارے فضائل ہیں ان کے بارے میں آپ سن سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ایک دفعہ آیت القرصی کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ آیت القرصی اتنی امپورٹنٹ جو ہے اس میں اللہ تعالی نے ہم سے کیا فرمایا ہے اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے ایمان میں بھی تقویت آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے وما علینا اللہ البلاغ